سائنس کے نام پر کیے جانے والے دل دہلا دینے والے ایکسپیرمنٹ جن پر آج بھی انسانیہ شرمندہ ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پر ہے یونٹ سیون تھرٹی ون سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پر رشیان دستوں نے شمالی چین میں ایک کیمپ دریافت کیا تھا یہ کیمپ ناقابل بیان خوف کی جات دلا رہا تھا پہلے پہل اسے کٹ کبار کا کیمپ سمجھا گیا پھر اسے پانی ساف کرنے والا پلانٹ ظاہر کیا گیا مگر در حقیقت یہ جیپنیز بائیولوجیکل لیب تھی جس میں انسانوں پر مختلف قسم کے خوفناک تجربات کیے جاتے تھے ان خوفناک تجربات میں ایک انتہائی ظالمانہ تجربہ تھا پریگنٹ خواتین پر گن شاٹ ایکسپیرمنٹ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کے جسم پر گولی کا کیا رییکشن ہوتا ہے ان خواتین کو مختلف بیماریوں کے وائرس بھی انجیکٹ کیے جاتے تھے ان کے جسم میں تاکہ نیو بورن بیبی پر ان کی اثرات دیکھے جا سکیں زندہ انسانوں پر اٹاپسی بھی پرفارم کی جاتے تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ زندہ انسانوں کے ٹیشو کیسے ورک کرتے ہیں بے ہوشی کی عدویات کا استعمال کیے بغیر انسانوں کے آپریشن تک کر دیے جاتے تھے انسانوں کے ہاتھوں کو برف کی طرح جمع کر پھر انہیں فوری کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا رییکشن چیک کرنے کے لیے نائنٹین تھرٹی سیون میں جاپان اور چین کے درمیان جنگ کے قیدیوں کو یہاں پر لایا جاتا تھا اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد چائنیز شہروں سے یہاں پر لائی جانے لگی یہ یونٹ سیکنڈ ورلڈ وار تک کام کرتا رہا تھا سالانہ تقریباً چھے سو بچے اور خواتین ان تجاربات کے بھینٹ چڑھائے جانے لگے ایک اندازے کے مطابق چالیس ہزار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا در حقیقت مرنے والوں کی اتعداد تقریباً ایک لاکھ کے قریب جا پہنچی تھی مگر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ امریکہ نے جنگ جیتنے کے بعد یونٹ سیون تھرٹی ون کے عملے کو سزا دینے کی بجائے ان سے ان کے تمام تجاربات کے ڈاکمنٹس یعنی نتائج حاصل کیے اور انہیں زندگی توفے میں دے دی ان ڈاکٹر سے حاصل ہونے والے مواد کو امریکہ نے بائیولوجیکل وارفیر پروگرام میں ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا تھا یونٹ سیون تھرٹی ون کے ہیڈ کرنل شیرو ہشی کو امریکن حکومت نے بائیو ہتھیار بنانے والے اپنے پروگرام کا انچارج بنا دیا تھا نمبر ٹو پر ہے تسکیگی سفلس ایکسپیرمنٹ جو کہ امریکہ نے کیا تھا نائٹی تھرٹی ٹو میں یہ تجربات جاری رہے تھے نائٹی سیمٹی ٹو تک چھے سو بلیک مین پر یہ سفلس تجربات کیے گئے تھے نائٹی فوٹی سیون میں سفلس کا کیور مل چکا تھا مگر پھر بھی ان بلیک مین کو نہ ہی کیور دیا گیا اور نہ ہی انہیں آزاد کیا گیا بلکہ ان پر مختلف عدویات کے ٹیسٹ جاری رکھے گئے اور اس طرح تقریباً یہ افراد موت کے موں میں چلے گئے چند دیکھ کو چھوڑ کے اس سے بھی بیانک باجی تھی کہ خود گورنمنٹ بھی اس ایکسپیرمنٹ میں انوالف تھی انسانی حقوق کے چیمپین امریکہ نے یہ تجربات نائٹی سیمٹی ٹو تک جاری رکھے اور بے لاخر نائٹی نائٹی سیون میں پریزیڈنٹ کلنٹن نے ایک اپالوجی ایشو کی وکٹمز اور ان کی فیملیز کے لیے تو وہ کہا جاتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں نمبر تھری پر ہے رشین سلیپ ایکسپیرمنٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں رشین چاہتے تھے کہ ان کی آرمی تھکے اور سوئے بغیر لڑ سکے اس سلسلے میں انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا پانچ قیدیوں کو سلیکٹ کیا گیا اور انہیں ایک چمبر میں رکھا جانا تھا تیس دن کے لیے اس چمبر میں گیس کے ذریعے خاص قسم کا مواد چھوڑا جانا تھا اس چمبر کی بڑی بڑی گلاس ونڈو تھیں جن سے ان قیدیوں کی حرکات کو افزرب کیا جانا تھا انہیں ایک پوری ٹیم کی زیر نگرانی رکھا گیا تھا شروع شروع میں حالات نارمل تھے قیدی اپس میں باتچیت کرتے تھے ان کی ہر باتچیت کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا تھا مگر کچھ ہی دن بعد حالات سنگین ہونا شروع ہو گئے پہلے پہل قیدیوں نے تمام گلاس ونڈو کو نیوز پیپر وغیرہ سے کور کر دیا پھر انہوں نے اپس میں باتچیت کرنا بند کر دی بیل آخر پندرمیں دن ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گیس ریلیز کرنا بند کریں گے اور چمبر کھول دیں گے جیسے ہی ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی تو اندر کا نظارہ دل دہلا دینے والا تھا ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور گوشت کے ٹکڑے موجود تھے ایک قیدی نے اپنی انگلیاں تک چبار ڈالی تھی دوسرے قیدی کے پیٹ کا گوشت اپنی جگہ سے غائب تھا ایک قیدی مر چکا تھا مگر اس کے جسم کا کچھ گوشت بھی غائب تھا مطلب انہوں نے کھا لیا تھا کھانا جوں کا تو ہی رکھا ہوا تھا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا ہاں مگر وہ بلڈ اور گوشت پر زندہ تھے عام الفاظ میں کہا جائے تو وہ کینیبل بن چکے تھے وہ بار بار اپیل کر رہے تھے کہ انہیں اس گیس میں ہی رہنے دیا جائے اور گیس کو ریلیز کرنا شروع کیا جائے اور انہیں اس چمبر میں ہی جینے دیا جائے انہیں باہر مت نکالا جائے تینکس فور واشنگ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ